قرآن مجید کی سورت الانعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہی ہے جو رات کو نین میں تمہاری روح قبض کر لیتا ہے اور وہ جانتا ہے جو تم دن کے وقت کمائی کرتے ہو پھر وہ تمہیں اس دن میں اٹھاتا ہے تاکہ وقت مکرر پورا کیا جائے پھر اسی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے پھر وہ تمہیں بتائے گا جو عمل تم کیا کرتے تھے اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہی تم پر نگہوان پرشتے بھیجتا ہے یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے اسے فوت کرتے اور وہ کوئی کتا ہی نہیں کرتے پھر وہ اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں جو ان کا حقیقی مولا ہے خبردار اسی کے لیے فیصلہ کرنے کا اختیار ہے اور وہ سب سے زیادہ جلد حساب لینے والا ہے ان آیات میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے پہلے ہر انسان کے سونے اور جاگنے کا ذکر کیا ہے پھر مرنے اور پھر مر کر جینے کا ذکر ہے تو ہر روز ہم یہ ایکسپیڈینس کرتے ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو آ کر یہ بتایا کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے تو انہیں یقین نہ آیا انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ مرنے کے بعد ہم پھر اٹھائے جائیں بس مر گئے تو ختم ہو گئے ماہیا اللہ حیات انہ دنیا نموت و نحیا زندگی تو بس دنیا کی زندگی ہے ہم جیتے ہیں ہم مرتے ہیں بس ختم ہو جاتے ہیں تو ان لوگوں کا آخرت پر یقین نہیں تھا تو ان کو سمجھایا گیا کس چیز سے ہر روز کے سونے اور جاگنے کے عمل سے کہ کس طرح انسان ہر روز رات کو سو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ایک روٹ کبز کرتے ہیں پھر وہ صبح جاگ اٹھتا ہے تو ایسے ہی ہوگا کہ موت کے بعد انسان سو جائے گا اور پھر قیامت کے دن دوبارہ اٹھے گا جیسے روزانہ سونے کے بعد اٹھنا کچھ مشکل کام نہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے موت کے بعد کسی کو زندہ کرنا دوبارہ جگانا اٹھانا کچھ مشکل کام نہیں اور یہ کام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ روزانہ اسی طرح انسانوں کے ساتھ تصرف کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی مقررہ مدت پوری کر لیں یعنی جتنی زندگی ان کی لکھی ہوئی ہے اس دنیا میں جتنا ان کو رہنا ہے اتنا وہ رہ جائیں اور پھر جب ان کی مدت پوری ہو جاتی ہے ان کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو پھرشتے آ کر ان کی روح قبض کر لیتے ہیں اور پھرشتے اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے میں کچھ بھی دیر نہیں کرتے ذرا لمحے کے لیے بھی کتا ہی نہیں کرتے اور جس وقت جس کی موت لکھی ہوتی ہے اس وقت اس کو دنیا سے لے جاتے ہیں اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی طرف سب کی واپسی ہے اسی لیے جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں انہا لیلہ و انہا الیہ راجعوں کہ بے شک ہم بھی اللہ کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف واپس جانے والے ہیں ہم بھی لوٹ کر جانے والے ہیں بھی پلٹنے والے ہیں جہاں سے آئے ہیں وہی واپس آئیں گے اور یہ واپسی یقینی ہے تو یہاں پر جو آیت میں لفظ آیا ہے وہ جو تمہیں رات کے وقت فوت کر دیتا ہے توفی کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پورا لے لینا تو حقیقت میں اس کا اطلاق موت پر ہوتا ہے لیکن مجازی معنوں میں نیند کے لیے بھی کیونکہ نیند جو ہے وہ موت کی بہن ہے نیند موت سے ملتی جلتی چیز ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی رات کو نیند کی حالت میں تمہاری جانوں کو لے لیتا ہے یعنی انسان کے اندر سے ایک روح نکل جاتی ہے اسی لئے آپ دیکھیں کہ بعض اوقات جو خواب ہم دیکھتے ہیں اس میں ہم کسی دوسرے ملک میں ہوتے ہیں مرے ہوئے انسانوں سے ملاقات کر رہے ہوتے ہیں بعض اوقات کوئی ہمیں میسج دے رہا ہوتا ہے جو مر چکا ہوتا ہے ایک خاتون نے مجھے میسج کیا کہ میرے داماد کی ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہوئی ہے اور وہ چار دفعہ مجھے خواب میں آکے ایک ہی بات کہتا ہے اور جب وہ بات کہہ دیتا ہے تو اس کے بعد یقعہ خوف سے میری آنکھ کھل جاتی ہے تو آپ بتائیں کہ اس کا ہم کریں کیا تو میں نے کہا کہ پہلے آپ مجھے یہ بتائیں وہ کیا کہتا ہے کہتے ہیں وہ کہتا ہے کہ آپ میری امی سے جا کے کہیں کہ میرے ساتھ ایسا سلوک نہ کریں میں ان کا بیٹا ہوں میں انہی کا بیٹا ہوں اور وہ میرے ساتھ ایسے نہیں کریں اب کیسے نہیں کریں تو میں نے کہا کہ اس سے تو یہ اشارہ ملتا ہے کہ ماں کسی بات پر اس سے خفا تھی جب وہ فوت ہوا ہے ناراض تھی اور شاید اس ناراضگی کا کچھ اثر ابھی تک دل میں باقی ہے تو ظاہر ہے کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے اور اس کی ماں اس سے ناراض ہے تو پھر خیر نہیں پھر کچھ نہ کچھ آگے اس کی پکڑ ہے کتنی وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے لہٰذا دنیا میں انسانوں کے ساتھ ہمیں اپنے معاملات صاف کر لینے چاہیے ہمیں نہیں پتا کہ ہماری موت کب آ جائے گی ہم کب دنیا سے چلے جائیں گے اور اس بات سے تو بہت ڈرنا چاہیے کہ ہماری وجہ سے ہماری ماں روئے ہمارے کسی سلوک پر ہمارے کسی روئے پر ہمارے کسی طریقے پر ہماری کسی عادت پر تو ماں کو رولانا نہیں چاہیے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میں آپ کے ساتھ ہجرت اور جہاد کرنا چاہتا ہوں آپ نے پوچھا تم نے اپنے ماں باپ کو کس حال میں چھوڑا تو وہ بولا کہ وہ رو رہے تھے کیونکہ میں ایک ہی تھا ان کی خدمت کرنے کے لئے تو وہ رو رہے تھے آپ نے فرمایا تم واپس جاؤ فَفِيْهِمَا فَجَاهِدْ انہی میں جا کے جہاد کرو انہیں ان کی خدمت کرو اور جس طرح تم انہیں رولا کے آئے ہو ایسے ہی جا کر تم انہیں ہنساؤ تو ہم میں سے ہر ایک کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے اور ماں باپ کو خوش رکھے اگر کسی بات پر ماں باپ کے ساتھ اختلاف بھی ہو تو بھی اس اختلاف کو جلد ختم کر لینا چاہیے بعض وقت ماں باپ ایسی باتیں کہتے ہیں جو ہمیں پسند نہیں ہوتی یا ایسی بات کہتے ہیں جو ہمارے لئے ماننی بہت مشکل ہوتی ہے لیکن پھر بھی اس میں آپس میں بات چیت کر کے کوئی نہ کوئی اس کا حل کوئی نہ کوئی اس کا راستہ ضرور نکالنا چاہیے اور اس حال میں موت ہرگز نہیں آنی چاہیے کہ ماں باپ ناراض ہوں وہ دونوں یا کوئی ایک اور اگر ہم نے نادانی میں ایسا کچھ کر لیا ہے ہم نے اپنی زندگی میں کوئی ایسے کام کیے کہ جس سے وہ خوش نہیں تھے اور وہ دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کے پیچھے ان کے لئے خوب خوب دعائیں کریں ان کی بخشش کی دعائیں کریں ان کی طرف سے صدقہ خیرات کریں ان کے رشتہ داروں سے غسن سلوک کریں کیونکہ والدین کے مرنے کے بعد جو ان سے غسن سلوک ہوتا ہے اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ زندگی میں وہ جن لوگوں سے محبت کرتے تھے جن لوگوں کا وہ خیال رکھتے تھے ان کا خیال رکھا جائے یعنی ان سے محبت کی جائے ان کو پوچھا جائے بعض وقت وہ اپنے بہن بھائیوں کو رشتہ داروں کو جو مالی لحاظ سے کمزور ہے ان کی کچھ مال سے مدد کرتے تھے اور اگر اللہ ہمیں توفیق دے تو اپنے والدین کی ان رشتہ داروں کی مالی مدد جاری رکھنی چاہیے اسی طرح اگر وہ وہ کسی خاص موقع پر کوئی صدقہ خیرات کرتے تھے تو وہ صدقہ خیرات ان کی طرف سے جاری رہنا چاہیے جب تک ہم زندہ ہیں پھر ہمارے برد ہماری اولاد تو جو بھی کرے گی لیکن ہم اپنے والدین کی لگسی کو آگے لے کے بڑھنے والے ہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایک بیٹے تھے عبداللہ بن عمر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر معاملے میں بہت اتباہ کیا کرتے تھے بہت پیروی کرتے تھے تو ایک بار وہ حج پہ جا رہے تھے ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب حج پہ جاتے تھے تو اوٹ کے ساتھ ساتھ اپنا گدہ بھی رکھتے تھے آپ کو معلوم ہے کہ اوٹ کی سواری تھکا دینے والی ہوتی ہے اور جب وہ اوٹ پر بیٹھے بیٹھے تھک جاتے تھے تو پھر گدے کو سواری کے لیے استعمال کرتے تھے اور راستے میں چونکہ مٹی گرد بہت ہوتی تھی تو وہ اپنے سر پر پگڑی پہنتے تھے اب وہ جا رہے تھے تو راستے میں ایک بددی ملا تو اس سے ملاقات کی تو پتہ چلا کہ یہ حضرت عمر کے دوست کا بیٹا ہے تو انہوں نے اپنا گدہ بھی اور اپنی پگڑی دونوں ان کو دے دی تو حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ ہی کہنے لگے کہ آپ نے تو دونوں چیزیں اس کے حوالے کر دیں آپ کا سفر کیسے گزرے گا تو کہنے لگے کہ یہ میرے والد عمر کے دوست کا بیٹا تھا تو مجھے خیال آیا کہ میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں کیونکہ اس کا باپ میرے باپ کا دوست تھا تو ہمارا دین کہاں تک ہمیں خیر خواہی اور خیال رکھنے اور رشتوں کو نبھانے اور تعلقات کو نبھانے کا حکم دیتا ہے اور یہ صحابہ اکرام تھے جن کے دلوں میں دنیا کے محبت نہیں تھی اپنے لئے کمی کچھ بچا کے رکھتے تھے دینے والے تھے اور عربوں کے دل تو ایسے بھی بڑے وسیع ہوتے ہیں اور ایک قدرتی بھی ان کے اندر دینے کا مزاج پایا جاتا ہے لیکن اسلام نے آ کر اس دینے کے مزاج طور خوبصورت بنا دیا اور اللہ کی خاطر کرنے والا بنا دیا جس کا پھر اجر ہی اجر ہے تو بات میں یہ کر رہی تھی کہ بعض اوقات نیند کے وقت انسان خواب میں تو وہ دراصل اس کی روح ہوتی ہے اور وہ روح روح سے ملاقات کر سکتی ہے یعنی گھوم پھر کے اور پچھلے فوت شدہ لوگوں سے یا زندہ لوگوں سے یا کچھ بھی تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا نظام ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک ایسا نظر ہے جسے ہم سب ایکسپیرینس کرتے ہیں اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ کام کرتا ہے جو بندے نہیں کر سکتے یعنی اللہ تعالیٰ اگر روح لے جائے اور واپس نہ کرے تو کوئی بندہ اس روح کو ڈال نہیں سکتا اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو بچانا چاہے تو کوئی کسی کو مار نہیں سکتا وہ اس کی حفاظت کے لئے کوئی بھی رستہ نکال دے گا لہذا ہماری زندگیوں میں بہت سے ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جن کے بعد ایک سوالیاں نشان رہ جاتا ہے کہ ایسا کیوں ہو تو بات یہ ہے کہ یہ تقدیر کا ایک حصہ تھا اللہ کا فیصلہ تھا جو پورا ہو گیا اس کی پیچھے کیا حکمت تھی کیا بہتری تھی بعض وقت ہمیں سمجھ میں نہیں آتا لیکن اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز کا علم رکھتا ہے قد احات اللہ بکل شئیئن علم اللہ تعالی نے اپنے علم کے ساتھ ہر چیز کا احاتہ کر رکھا ہے ماضی حال مستقبل سب جانتا ہے کس انسان کی فائدے میں کیا چیز ہے اور نقصان میں کیا چیز ہے کس کی موت جلدی آنی چاہیے اور کس کی موت تاخیر سے ہونی چاہیے اس کا علم اللہ تعالی کو زیادہ ہے لہذا کبھی بھی انسان کو اللہ کے فیصلوں پر ناراض نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ تعالی کے فیصلوں کو خوشدلی سے قبول کرنا چاہیے کہ رضیتو باللہ رب میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں وہی پیدا کرتا ہے وہی موت دیتا ہے وہی رزق دیتا ہے وہی امتحان لیتا ہے سب کچھ اسی کے قبضے قدرت میں ہیں پھر اس آیت میں فرمایا وَيَا لَمُ مَا جَرَحْتُم بِنْ نَحَارِ اور وہ جانتا ہے جو تم دن میں مختلف کام کرتے رہتے ہو جرح کا لفظی مطلب ہوتا ہے زندہ چیز کی جلد کی سکن جوتی ہے اور چمرے کو کسی تیز دھار چیز کے ساتھ پھار دینا جیسے چھوری تلوار ناکن کچھلی وارے دان ان کے ذریعے سکن کو کٹنا جرح کہلاتا ہے اسی لئے زخم کے لئے لفظ جرح استعمال ہوتا ہے اور زخمی کو مجروح کہتے ہیں اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے مجروح تو یہاں مراد اس سے ما جرح تم کا مطلب یہ نہیں کہ جو تم چیتے پھارتے ہو بلکہ مطلب یہ ہے کہ جو کام تم اپنے ہاتھ سے یا زبان سے کرتے جاتے ہو یعنی بعض اوقات انسان کے ہاتھ بھی دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں اور بعض اوقات زبان تو مجروح زخمی کاری دیتی ہے دوسروں کو یعنی جس قسم کے بھی تم کام کرتے ہو وہ سارے اللہ کے علم میں ہیں ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْدَ اَجَلُمْ مُسَمَّ پھر وہ تمہیں نین کی حالت میں فوت کرنے کے بعد دن میں اس نین سے جگا دیتا ہے تاکہ ہر شخص اپنی وہ عمر پوری کر لے جو اللہ کے علم میں اس کے لئے مقرر کی گئی ہے اس دنیا میں اس کے لئے مقدر کی گئی ہے تو اللہ سبحانو تعالیٰ نے انسانوں کی تقدیر زمین آسمان کی پیدائش سے بھی پچاس ہزار افصال پہلے لکھی یہ اس کا علم تھا کہ وہ کیا پیدا کرنے والا ہے اس کو پہلے سے پتہ تھا اور وہ پیدا ہونے کے بعد کیا کرے گا یعنی کونسی چیز کیسی ہوگی یہ بھی اس کے علم میں تھا ایک پتہ بھی گرتا ہے تو وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے تو بعض وقت میں جب کسی درخت کو دیکھتی ہوں تو حیران 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 ہو جاتی ہوں کہ اس کے پتوں کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے صرف ایک درخت کے یعنی کچھ درخت اتنے گھنے ہوتے ہیں جیسے بیری کا درخت یا اور بھی کئی درخت ہوتے ہیں ٹالی وغیرہ ہوتی ہے کہ اگر آپ ان کو گھنا چاہیں تو ہمارے دل لگ جائیں یعنی ان کو اور پھر بھی شاید غلطی کر جائیں اور یہ سارے جھڑتے ہیں اور پھر زمین میں گل مل جاتے ہیں پھر نئے پتے آ جاتے ہیں سال ہا سال تک یہی کچھ ہوتا رہے یہ سب کچھ اللہ کو پہلے سے پتا تھا کہ یہ درخت پھلا جگہ لگے گا اور اس پر ہر سال اتنے پتے آئیں گے اس درخت کی عمر اتنے سال ہمیں نہیں پتا ہوتا کب یہ درخت جل جائے ختم ہو جائے لیکن اللہ کو پتا ہے ایسے ہی انسانوں کے بارے میں ہمیں نہیں پتا ہوتا کب کس دل کس کی موت کا وقت لکھا ہے اور وہ آج جائے لیکن اللہ کو پتا ہوتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے اور یہاں سے یہ بات بھی پتا چلتی ہے کہ موت کا وقت مقرر ہے وہ آگے پیچھے نہیں کیا جا سکتا ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کچھ عمال انسان کی زندگی میں برکت پیدا کرتے ہیں اور تھوڑے وقت میں انسان بہت کچھ کر کے چلا جاتا ہے اس دنیا سے لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے نمبر ایک یہ کہ ہم یہاں ہمیشہ رہ نہیں سکتے اس دنیا میں ہمیں یہاں سے جانا ہی جانا ہے یعنی ہم میں سے ہر ایک پر موت آنی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ موت کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے اللہ کو وہ دکھانا ہے ثُمَّ اِلَيْهِ مَرْجِوْكُمْ یعنی تمہارا اس دنیا میں اپنی زندگی کے پورا ہو جانے کے بعد اکیلے اللہ کی طرف لوٹ جانا ہے ٹھیک ہے لوٹ جانا ہے پھر کیا ہوگا ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ پھر وہ تمہیں بتائے گا بِمَاقُنْ تُمْ تَعْمَنُوْمْ جو کچھ تم کرتے رہے ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا چاہیے وہ کیا کر رہا ہے اپنی زندگی کے ساتھ کیا وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پسند کے مطابق ہے یا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے مطابق ہے ہم بعض اوقات بڑے اچھے چھے کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس سے ہمارے دل میں کبھی بھی یہ خیال نہیں آیا کہ ہم اللہ کو خوش کرنے کے لئے کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں اچھے لگتے ہیں وہ کام ہمارے دل کو اچھے لگتے ہیں ہمارے نفس کے مطابق ہوتے ہیں ہمارا پیشن ہوتے ہیں وہ اس لئے ہم کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ جو کچھ بھی وہ کر رہا ہے وہ کس کے لئے کر رہا ہے اور اس کا بدلہ وہ کس سے چاہتا ہے اب یہ جو بتایا جائے گا نا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنا نام اعمال دیکھے گا اور جب دیکھے گا تو پکار اٹھے گا اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے کہ اس نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی مگر اس کو گن گن کے لکھ لیا شمار کر لیا ہے مثلا نگر ایک انسان کو جوٹ بولنے کی عادت ہے اور وہ زندگی میں ایک ہزار جوٹ بولتا ہے تو صرف جوٹ نہیں لکھے ہوں گے بلکہ جوٹوں کی تعداد بھی لکھی ہوئی ہوگی کتنے ایک ہزار جوٹ بولے اس شخص نے اور اسی طرح باقی اعمال بھی اتنی رکعتیں اس نے پڑھی اتنے قرآن کے حرف پڑھے کیونکہ ہر حرف میں دس نیکیاں ملنے والی ہیں تو وہ حروف بھی گنے ہوئے ہوں گے ایک ایک ذرہ جو ہے اس کا بدلہ ہے قرآن مجید میں آتا ہے اللہ کسی جان پر ایک ذرہ جتنا بھی ظلم نہیں کرتا ایک ڈاٹ جتنا ڈاٹ بھی بڑا ہوتا ہے ذرہ اس سے بھی چھوٹا ہوتا ہے اور اگر وہ ذرہ نیکی کا ہو تو اس کو وہ کئی گناہ زیادہ بڑھا دیتا ہے ملٹیپلائے کر دیتا ہے اور اپنے پاس سے عجلِ عظیم عطا کرتا ہے یہ ہے ہمارا رب اللہ الرحمن کہ جو ہماری نیکیوں کی اس قدر قدردانی کرتا ہے کہ بڑے عامال تو اپنی جگہ لیکن چھوٹا سا عمل بھی وہ قبول کرتا ہے وہ چھوٹے سا عمل سے بھی راضی ہو جاتا ہے اور اگر خلوص کا ذرہ جتنا عمل بھی ہو تو اس کو بھی اللہ سبحانہ وتعالی بہتری نجر سے نوازے کا یعنی اللہ کے پاس تو بہت کچھ ہے اس کے خزانے تو بہت وسیع ہیں لہذا وہ اپنے پاس سے انسان کو عجلِ عظیم عطا کرے گا یہ اللہ کا فضل ہے یہ اللہ کی رحمت ہے حلال کمائی میں سے ایک لکمہ جو انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے پھر اس کو بڑھاتا ہے بڑھاتا ہے حتیٰ کہ ایک لکمہ اہد پہاڑ جتنا بڑھا ہو جاتا ہے آپ نے سے کسی نے اہد پہاڑ دیکھا ہوگا تقریباً بارہ میر تک اس کی رینج اور بہت ہیوی قسم کا پہاڑ بہاری قسم کا صرف ایک مرسل ایک لکمہ جو آپ کسی کو کھلا دیتے ہیں بس شرط یہ ہے کہ اللہ کی خاطر کھلائے اور شرط یہ ہے کہ حلال کمائی میں سنو کیونکہ اِنَّ اللہ طیب اللہ تعالیٰ پاک ہے اور وہ پاک چیز کے علاوہ قبول ہی نہیں کرتا یعنی حرام مال کو وہ قبول نہیں کرتا مشکوک مال کو وہ قبول نہیں کرتا پاکیزہ مال ہی کو قبول کرتا ہے جو انسان محنت سے کماتا ہے اور پھر محنت سے اپنے دل لگا کے اس کو خرچ کرتا ہے اپنے دل کی خوشی سے اس کو آگے دیتا ہے اور پھر صحیفوں میں تو ایک ایک چیز لکھی ہوئی ہے جسے کوئی مٹا نہیں سکتا اور ہر چھوٹی بڑی بار کلو کبیر و صغیر مستقر ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز سطروں میں لکھی ہوئے مستقر سطر کہتے ہیں نا لائن کو نینی تحریر شدہ ہے ریکارڈڈ ہے لکھی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورة المجادلہ میں احصاہ اللہ و نسوہ اللہ نے انہیں گن گن کر رکھا ہے جبکہ وہ اسے بھول چکے انسان اپنے عمال کر کے بھول جاتا ہے زبان سے باتیں نکال کے بھول جاتا ہے اپنے رویوں کو فراموش کر دیتا ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی اس کو نہیں بھولتا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ اور وہ اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے قاہر ہے امام رازی کہتے ہیں اس کہر کے کئی معنی ہیں ایک معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح غالب ہے کہ ایک چیز کو عدم سے وجود میں لے آتا ہے یعنی He makes something out of nothing تو عدم سے وجود میں لانے والا صرف وہ ہے ہم انسان جو کچھ بناتے ہیں وہ اللہ کے بنائے ہوئے چیزوں کو مولڈ کرتے رہتے ہیں اسی کو ڈھالتے ہیں مختلف شکلوں میں وہ ان کو بنا لیتے ہیں اپنے پاس سے کچھ نہیں کر سکتے کہ کوئی چیز سرے سے ہے ہی نہیں اور ہم اس کو ایجاد کر لیں دوسرا یہ ہے کہ جو چیزیں موجود ہیں ان کو وہ فنا کرنے پر بھی غالب ہے یعنی نہیں تو بنانے پر قادر ہے اور ہے تو اس کو ملیمیٹ کرنے پر بھی قادر ہے اور پھر تیسری چیز یہ ہے کہ متضاد چیزوں کو پیدا کرتا ہے یعنی رات اور دن اور اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں اور چوتھی بات یہ ہے کہ وہ اپنے فیصلوں کو نافذ کرنے پر قادر ہے یعنی جو اس نے ڈیسائیڈ کیا ہو وہ اس کو کر لیتا ہے یعنی کن ویا کن اس کو صرف کن کہنے کی ضرورت ہوتی ہے چار چیزوں کو اس نے اپنے ہاتھ سے بنایا باقی سب کن کہ کے بنایا وہ چار چیزیں کون سی ہیں قلم آدم علیہ السلام جنتِ عدن اور عرشِ الٰہی اور باقی چیزیں ان چار چیزوں کو اللہ نے بڑی عزت بخشی ہے قلم کو عزت دی ہے عرش کو عزت دی ہے آدم علیہ السلام کو عزت دی ہے اور جنتِ عدن کو عزتی ہے پھر فرمایا وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَ وہ تم پر نگران بھیجتا ہے یعنی فرشتے حفاظت کے فرشتوں کی دو قسمیں ہیں ایک وہ ہیں جو ہمارے جسم کی حفاظت پر معمور ہیں بدن کی حفاظت کرتے ہیں اور اس کو گھیرے ہوئے ہوتے ہیں اس سے شیطان کی تکلیفوں کو دور کرتے ہیں سورة الراد میں آتا ہے لَهُ مُعقِبَاتُ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْبِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ عَمْرِ اللَّهِ اس کے لئے اس کے سامنے سے اور اس کے پیچھے سے پہرے دار مقرر ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں يَحْفَظُونَهُ مِنْ عَمْرِ اللَّهِ یعنی من عمر اللہ سے مراد بِعَمْرِ اللَّهِ اللہ کے حکم کے ساتھ دوسرے وہ فرشتے ہیں جو انسان کے عامال کی حفاظت پر معمور ہیں یعنی جو ایک ایک حرکت اور ایک ایک کام پر نگاہ رکھتے ہیں اور ہر ہر ایکشن ہر ہر چیز کا پورا ریکارڈ مینٹین کر رہے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَا وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے راز اور ان کی سرگوشیاں نہیں سنتے یعنی یہ جو چھپ چھپ کے باتیں کرتے ہیں ہمیں نہیں پتا کیوں نہیں ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کے پاس ہی لکھتے رہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کوئی نہیں سن رامدائیں دیکھتے ہیں بائیں دیکھتے ہیں اوپر نیچے دیکھ کوئی نہیں اب بات کر لو نہیں فرشتے تو کہیں نہیں جاتے ہیں وہ تو دل بیٹھے ہوتے ہیں آپ شروع کرتے ہیں لکھ کے یا بول کے یا وسپر کر کے وہ ساتھ ہی لکھنا شروع کر دیتے ہیں اور ریکارڈ کر لیتے ہیں لہذا انسان کہیں بھی محفوظ نہیں ہے کہ وہ کئی چھپ جائے یا اللہ سے بھاگ جائے بھاگ کے دکھائیں نہیں بھاگ سکتے جانا تو اسی کے پاس ہے کوئی موت سے نہیں بھاگ سکتا کوئی اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونے سے نہیں بھاگ سکتا جو بھاگے گا اس کو پکڑ کر اللہ کے حضور حاضر کر دیا جائے گا اور ان فرشتوں کو حافظین بھی کہا گیا ہے وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِزِينَ كِرَامًا قَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفَلُونَ اور بے شک تم پر یقینا نگران مقرر ہیں جو معزز لکھنے والے ہیں وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہیں ان کو سب پتا ہے تمہارے کلے چھپے چیز کونے علم ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے نام آمال کیوں لکھوایا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو اگر خود ہی پتا ہے تو پھر فرشتوں سے کیوں لکھوایا ہے اس میں بندوں کے لئے شفقت و نربی ہے کیونکہ جب ان کو پتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ خود نگرانی کر رہے ہیں اور پھر یہ کہ فرشتے بھی لکھ رہے ہیں اور ان کا نام آمال تیار کر رہے ہیں اور یہ نام آمال قیامت کے دن سب لوگوں کے سامنے انہیں پیش کیا جائے گا یا دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ پہلے سے بتا دیا گیا ہے اور اس طرح وہ اپنے اس نام آمال کی حفاظت کرتے ہیں کہ یہ سب کے سامنے آ جائے گا تو اس کی بہت سکھ شرمندگی ہوگی تو مجھے اپنے ظاہر اور باطن کو ایک کر لینا چاہیے یعنی کہ میرے دو روپ ہوں ڈبل فیس ہوں میں لوگوں کے سامنے کچھ ہوں میں تنہائی میں کچھ ہوں میں اپنوں میں کچھ اور ہوں اور کسی اور کے سامنے اور ہوں اپنے گھر میں کچھ اور ہوں اور باہر کچھ اور ہوں نہیں انسان انسان ہی رہے اور لوگوں سے زیادہ اپنے رب سے ڈرنے والا ہوں پھر فرمایا یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو ہمارے فرشتے کے اس سلسلے میں مقرر ہیں وہ اس کو پورا پورا لے لیتے ہیں یعنی یہ لوگ کرامن کاتبین ہیں یہ زندگی کی مدت ختم ہونے تک بس سفاظت کرتے ہیں اور جب مدت ختم ہو جاتی ہے تو دوسرے فرشتے آ جاتے ہیں ڈیوٹی چینج ہو جاتی ہے یہ فرشتے چلے جاتے ہیں ہمیشہ کلی واپس اور وہ فرشتے آتے ہیں جنہیں انسان کو فوت کرنے کا کام دیا گیا وہ فوراں حاضر ہو جاتے ہیں اور ان کا سرداد ملک الموت کہلاتا ہے جب موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے دور تک خد نگاہ اور نظر آنے لگتے ہیں انسان کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی مریض یہ بھی کہتے ہیں کہ بہت لوگ آ گئے ہیں جگہ بناو کھڑکی کھول دو دروازہ کھول دو پیچھے ہٹ جاؤ جگہ بناو یہ اکثر سننے کو ملتا ہے یعنی مرنے والا اس طرح کی باتیں کر رہا ہوتا ہے تو مومن کی روح جو فرشتے لینے آتے ہیں تو حد نگاہ تک فرشتے اور وہ نورانی چہروں والے ہوتے ہیں خوبصورت فرشتے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے میت کو ایک اتمنان ہو جاتا ہے پھر ملک الموت آتے ہیں اور وہ فرشتوں کے سردار ہیں جو موت کا کام کرتے ہیں اور وہ اس کے سرانے کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اور وہ روح ان کے کہنے پر ایسے باہر آ جاتی ہے جیسے پانی کا کتلہ کسی وہ تلویزت پاہر نکل جائے آسانی کے ساتھ کیونکہ اس کو رب کی وہ لقات کی بشارت مل چکی ہوتی ہے کہ رب راضی ہے تم سے تو وہ خوش ہو جاتی ہے کہ اب آگے مشکل نہیں ہے آپ جانا چاہیے پھر اس کو دنیا سے زیادہ آخرت کی محبت لگ جاتی ہے تو ایسے بندے سے اللہ تعالیٰ بھی ملنا چاہتا ہے جو اللہ کی ملکات کی خواہش رکھتا ہو ابن عباس کہتے ہیں کہ بہت سے فرشتے ملک الموت کے معامن ہیں لہٰذا جو ہی روح نکلتی ہے تو ملک الموت روح نکال کے لے کے اوراں فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں کفن آتا ہے روح کے لئے الگ کفن ہوتا ہے اور جنت کی خوشبو حنوت بھی لاتے ہیں اس کا نام حنوت ہے حانون باوکتوئی تو وہ اس خوشبودار کفن میں اس کی روح لپیٹتے ہیں اور اس کو لے جاتے ہیں پورا یعنی فرشتے اس کو لے کے آگے چل پڑتے ہیں آسمانوں کی طرف جاتے ہیں جہاں جہاں سے فرشتے گزرتے ہیں اس روح کو لے کر تو فرشتوں کا کوئی بھی گروہ جو راستے میں نظر آتا ہے وہ پوچھتا ہے کہ یہ کون ایک کون پاکی ضرور ہے یعنی اس کی خوشبو کی وجہ سے اور اس کے احترام کی وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو فلان جو دنیا میں اس کا سب سے اچھا نام تھا عزت سے جس نام سے اس کو بلائے جاتا تھا اس نام کے ساتھ بتایا جاتا ہے کہ فلان کی روح جارہی ہے حتیٰ کہ وہ پہلے آسمان تک پہنچتی ہے پھر وہ دروازہ کٹ کٹاتے ہیں پھر وہ پوچھتے ہیں کہ کون ہے تو بتایا جاتا ہے کہ فلان کی روح ہے پھر اس دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور کرتے کرتے اس طرح ساتھ میں آسمان پہ پہنچ جاتے ہیں ایلیہین میں آلہ ایلیہین میں پہنچ جاتی ہے تو بہرحال دنیا میں جسم کو نہلایا دولایا جاتا ہے اور پھر قبر میں لٹایا جاتا ہے اور پھر اس کی روح واپس آتی ہے اس کے جسم میں اور پھر حساب کتاب ہوتا ہے وہم لایفر ریتون اور وہ روح نکالنے میں کوئی کمی نہیں کرتے یعنی وقت مقرر سے پہلے نہیں جاتے اور موت کا وقت پورا ہونے کے بعد تاخیر نہیں کرتے یعنی اپنی ڈیوٹی پرفیکٹلی انجام دیتے ہیں کوئی قطاعی نہیں کر نہ پہلے جاتے ہیں نہ لیٹ جاتے ہیں اور پھر یہ بھی معنی کیا گیا ہے کہ روح کو اس کے مقام تک پہنچانے میں کوئی کمی نہیں کرتے اگر وہ آلہ ایلیہین سے تعلق رکھتا ہے تو وہاں لے جاتے ہیں اس کو اور اگر کوئی برا انسان ہے بدکار انسان ہے تو اس کو سجین میں بھی لے جاتے ہیں کیونکہ آسمان کے دروازے ایسے لوگ کے لیے کھلتے ہی نہیں اور ان کو پتخا مارا جاتا ہے اور سجین میں ان کی روح جاتی اور سجین ایک قید خانہ ہے سجین کے بارے میں عام طور پر لوگوں کے اندر علیت خیمی پائی جاتی ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ علماء جو ہیں سجین کے دو معنی کرتے ہیں ایک تو وہ جو قرآن مجید میں آتا ہے اور پھر اسی طرح لفی سجین جو بڑے لوگوں کا نام عامال اس کا معنی کیا ہے کہ فجار کے برعکس نیک لوگوں کی کتاب یا نام عامال جو ہیں وہ وہ اللہین میں رکھا جاتا ہے قال العامش عن شمر بن عطیہ عن حلال بن عصاب قال سألہ ابن عباس کعبا ابن عباس نے کعب رضی اللہ عنہ سے سوال کیا وانا حاضر اور میں اس وقت مہم خود موجود تھا ان سجین سجین کے بارے میں قال ہی الارد السابعت کہ یہ ساتمی زمین ہے وفیہا ارواح الكفار اور اس میں کفار کی روحیں ہوتی ہیں وَسَأَلَهُ عَنْ الْلِيِّينَ اور ان سے الْلِيِّينَ کے بارے میں بھی پوچھا فَقَالَهِ السَّمَاءُ السَّابِعَةُ تو انہوں نے کہا کہ یہ ساتمی آسمان ہے وفیہا ارواح المؤمنین اور اس میں مؤمنوں کی روحیں ہیں وَحَاكَزَا قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ اِنَّ السَّمَاءُ السَّابِعَةُ کہ وہ ساتمی آسمان میں ہے یعنی الْلِيِّين کہا ہے ساتمی آسمان میں اور وہاں الْلِيِّينَ ایک طرح سے رمجرنتی ہے اب وہاں پر پہنچ کر ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ پھر وہ اپنے حقیقی مولا سچے مولا اصل مولا یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف لوٹا دیے جاتے ہیں کیوں؟ تاکہ ان کا حساب لیا جائیں تاکہ وہ قیامت کے دن جزا سزا پا سکیں مولا جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے جو لوگوں کے سارے امور اور معاملات کا ذمہ دار ہوتا ہے یعنی جو گھر والوں کو ان کے کاموں میں اسسٹ کرنا ہوتا ہے تو حقیقی مولا جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی ہے اَلَا لَهُ الْحُقْمُ وَهُوَ أَسْرَهُ الْحَاسُبِيدِ خبردار حکم اسی کے لئے ہے اور وہ سب سے جلد حساب لینے والا ہے یعنی ساری مخلوق کو یک بارگی اٹھا کے سب سے کٹھا حساب بھی لے سکتا ہے اس کے لئے کچھ مشکل نہیں تو ان آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوقات کی حرکات و سکنات کا احاطہ کیے ہوئے ہیں پھر یہ کہ سونا اور جاگنا اللہ کی بنائیوی آخرت کی یاد دلاتا ہے اور یہ یاد آنی چاہیے پھر یہ کہ ہمیں موت کی تیاری کرنی چاہیے موت کو یاد رکھنا چاہیے ہر نماز میں اپنی موت کو یاد رکھیں اس سے نماز میں خوشو خضو آئے گا پھر موت کی حقیقت پہچاننے کے لئے دوسری مصیبتیں ہلکی ہو جاتی ہیں اور کسی کی موت کی خبر سنکے اپنی موت کے بارے میں ضرور سوچیں یا نہ سوچے کہ ہمارا تو اس سے تعلق ہونی وہ تو دوسرا خاندان ہے اور اس کو کووڈ نائنٹین کی ویکسن سوٹ نہیں کی لہٰذا اس پر تو یہ یہ مسئلہ ہو گیا اور ایسے فوت ہو گیا تھا ہماری توبی نہیں باری نہیں کسی کو نہیں پتا کون لائن کے کس نمبر پر ہے اور پھر یہ ہے کہ موت کو ناپسند نہیں کرنا چاہیے بلکہ اچھے کام کرنا چاہیے تاکہ موت کے وقت جو ہماری زندگی ہے وہ خوبصورت ہو کیونکہ ہر ایک نے مرنا ہے موت کا فرشتہ بھی مقررن ہے موت سے فرار ممکن نہیں موت سے کوئی بھی بچنے والا نہیں یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بچ جاؤں گا کھلا میں نے دوائی ایجاد کر لیا اور وہ کھا لوں گا پھر یہ کہ موت کا وقت اور جدہ بھی مقرر ہے پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ موت کی سختیاں بھی ہیں کل لائزا بلغت تراقی وقی لمن راق وزنن انہ الفراق والتفت الساق بالساق ہرگز نہیں وہ وقت یاد کرو جب جان ہنسلیوں تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا ہے کوئی دم کرنے والا دم جھاڑ کرنے والا اور وہ یقین کر لے گا کہ یقینا جدائی کا وقت آ گیا ہے پندلی پندلی کے ساتھ لپٹ جائے گی اس دن تیرے رب ہی کی طرف روانگی کا وقت ہے انبیاء علیہ السلام کو بھی موت کی شدت محسوس ہوئی تھی اب یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے قریبی لوگوں میں سپوت ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے خبر سنتے ہی پہلے الفاظ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِهِ رَاجِعُونَ پڑھنے چاہیے پھر اس شخص کے لیے دعا کرنی چاہیے لواحقین کے لیے دعا کرنی چاہیے زبان سے رب کو راضی کرنے والے کلمات ہی گئنے چاہیے یعنی ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو اللہ کی ناراضگی کی جملے نہیں بولتے اللہ سبحانو تعالیٰ کی تعریف کرنی چاہیے صبر کرنا چاہیے حدیث میں آتا ہے کہ صدمے کی پہلی چوٹ پر صبر کرنا یعنی اصل صبر کیا ہے جب چوٹ لگے تو اس وقت صبر کرے انسان یعنی کہ پہلے رونا دونا مچا لے چیف چلالے پھر بعد میں کہ میں نے اب صبر کر دیا وہ تمہیں سب کو یہ آ جاتا ہے یہ یاد لکھنا چاہیے کہ صبر کرنے سے عجر مل جائے گا اِنَّمَا يُوَفَسَّابِرُونَ عَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَاب اور بے صبری کرنے سے کچھ بھی نہیں ملے گا بلکہ اگر بے صبری میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے کلمات مو سے نکل گئے تو الٹا شامت آ جائے گی پھر یہ کہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنی چاہیے غم کے موقع پہ جزہ فضا نہیں کرنی چاہیے نوحہ نہیں کرنا چاہیے پھر میت کے پاس خیر والے کلمات بولیں اس کی خوبیوں کا ذکر کریں اس کی اچھی صفات کا ذکر کریں کیونکہ وہ اس کے حق میں لکھے جاتے ہیں اور اگر اس کے بارے میں بری باتیں کی جائے تو وہ بھی لکھی جاتی ہیں جن پر اس کو سزا ہو سکتی ہے پھر جلد کفنانے دفنانے کا انتظام کرنا چاہیے میت کے اوپر اگر کرز ہو پہلے اس کا کرز ادا کر دیا جائے پھر قریبی رشتداروں کو میت کا غسل دینا چاہیے بیری کے پانی سے سفید اور اچھا کفن پہنانا چاہیے ریشمی نہیں کارٹن کا ہو پھر جو میت کو کفن پہنائے اللہ سبحانہ وتعالی اسے قیامت کے دن سندس کا لباس پہنائے گا جو خرچہ کرے گا وہ پہنائے گا اپنی طرف سے پھر یہ ہے کہ عورتوں کو جنازے کے ساتھ نہیں جانا چاہیے پھر دفنانے کے بعد رکھ کے میت کی بخشش کی دعا کرنی چاہیے اور رشتداروں کو تو بعد میں ہر روز خود اپنی نمازوں کے بعد دعا کر لینی چاہیے کیونکہ میت کو سب سے زیادہ بخشش کی دعا چاہیے ہوتی ہے حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کو دفن کر کے فارے ہو جاتے تو اس کی قبر پر رکھتے اور فرماتے اپنے بھائی کے لئے استقفار کرو پھر اولاد کی دعا جو ہے وہ والد کے حق میں قبول ہوتی ہے اولاد کی دعا میت کی یعنی اپنے والدین کی درجات کی بلندی کا باعث بھی ہوتی ہے تین عامال کے علاوہ باقی عامال کے سلسلے ختم ہو جاتے ہیں صدقہ اجاریہ یا وہ علم جس سے نفع اٹھایا جا رہا ہے یا وہ نیک اولاد جو اس کے لئے پیچھے سے دعائیں کرے بس پھر خیر کا کوئی کام بھی اس کی طرف سے کیا جائے گا تو اس کو ثواب ملے گا انشاءاللہ پھر میت کی طرف سے صدقہ بھی کرنا چاہیے اس میں حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے پوچھا کہ میری وہاں صدقہ کرنا بہت پسند کرتی تھی اگر میں اس کی طرف سے کروں تو کیا مجھے فائدہ ہوگا تو آپ نے فرمایا ہاں ابن بس کہتے کہ ساد بن عبادہ کی والدہ ان کی غیر موجودی میں فوت ہو گئی انہوں نے اس کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ فوت ہو گئی اور میں موجود نہیں تھا کیا ان کی طرف سے میرا صدقہ کرنا ان کو فائدہ دے گا آپ نے فرمایا ہاں تو ساد نے کہا میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میرا پھلدار باغ ان کی طرف سے صدقہ ہے پھر میت کے چھٹے و روزے رکھنے چاہیے جو ان کے وارثین وغیرہ ہوں پھر میت کی طرف سے ہو ممکن تو حج بھی کیا جائے اور پھر یہ کہ دعا میں اللہ تعالی نے بہت فائدہ رکھا ہے دعائیں خوب کرنے چاہیے آخرت کی کامیابی کے لیے امتحان میں ثابت قدمی کے لیے کیونکہ انسان جیسے دنیا میں بھی نرمس ہو جاتا ہے نہیں امتحان میں تو آخرت کا امتحان تو اس سے بھی سخت ہے صلی اللہ تعالی ان لوگوں کو ثابت قدمی عطا فرمائے گا جو نیک باتوں کے ساتھ اس دنیا میں ثابت قدم رہتے ہیں تو اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہدایت کے رستے پر ثابت قدمی عطا فرمائے تاکہ جب ہم اس سے ملیں تو وہ ہم سے راضی ہو جائیں یہ آپ کو حفاظت کی دعا ملی ہے نا آپ اس کے پیچھے دیکھیں دعا کے پیچھے ایک لکھی ہوئے چیز کعب احوار نے کہا اگر میں چند کلمات نہ پڑھا کرتا تو یہودی مجھے گدہ بنا دیتے ہیں لوگوں نے پوچھا وہ کلمات کیا ہیں کعب نے کہا اس کا مطلب ہے میں اللہ کے چہرے کی پناہ لیتا ہوں جس سے عظیم کوئی اور چیز نہیں اور اس کے مکمل کلمات کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں جن سے کوئی نیک یا بد آگے نہیں بڑھ سکتا اور اس کے تمام اسمائے غسنہ کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں جن کو میں جانتا ہوں اور جن کو میں نہیں جانتا اور اس چیز کے شر سے جس نے ان کو بنایا پیدا کیا اور پھیلایا تو انشاءاللہ بہت سے شر سے پروٹیکشن ہوگی کہ گھر میں کئی لگا لیں یہ ہماری ایک بہت پیاری بہن ہے انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہے تو زرینہ زکریہ نے ان کو عربی لکھنی نہیں آتی تھی جب انہوں نے کورس کیا تو علف بے لکھنا سیکھا پھر کورس کے بعد انہوں نے بقاعدہ جو کاریگرافی ماسٹرز ہوتے ہیں ان سے اور سیکھا پھر اس کے بعد انہوں نے لکھ کے مجھے بیجا تو میں نے اس کا پوسٹر بنوان دیا تاکہ ان کے لئے صدقہ جاریہ ہو میت کے لئے صدقہ خیرات ان کو فائدہ دیتا ہے دعایں فائدہ دیتی ہیں اور اولاد کی نیکی والدین کو فائدہ دیتی ہے اس لئے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن مجید کے ساتھ جڑ جائیں اچھے سے اس کو پڑھیں سمجھیں اور آگے پڑھائیں اس پر عمل کریں تاکہ ہمیں بھی فائدہ ہو اور ہمارے والدین کو بھی فائدہ ہو